السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت کی جو لیبل ہے دنیا میں یا جو پوزیسن ہے جس لور لیبل پہ ہم جا چکے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے اور ہمیں محاسبہ کرنے چاہیے اور فکر کرنے چاہیے کی آخری اس کی وجہ کیا ہے ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قوم کی عروج قرآن سے ہوگی اور قوم کی زوال بھی ہے قرآن سے ہوگی تو یہ قرآن کی طرف عصارہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکل یہ علم علم کی پرائیٹی ہماری ہونی چاہیے قرآن جو ہے وہ علم کا منبع ہے قرآن جو ہے اس میں سریعت بھی ہے اور حکمت بھی ہے تو قرآن کی اہمیت اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑا اس کو اپنا گائیٹ نہیں بنایا اس کا مطلب ہم اللہ کی باتوں کو پودی طرح سے نہیں فالو کر رہے ہیں یا اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں سیکھنے پہ سیکھانے پہ پڑھنے پہ مسجد میں ہر مسلمان کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیسے قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں یہ ہمارا زوال کا جو وجہ ہے جس وجہ سے ہم نیچے گئے ہیں اس کا واحد وجہ ہے قرآن سے دوری بیسیکل ہم مسلمان ہیں ہمارے زندگی میں اسلام ہے لیکن جس لیول کا ہمارا علم ہونا چاہیے جس لیول کا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ کہنے کہیں مسنگ ہے اور ہم کیا تو جان بوجھ کر کے ویلنگلی یا انویلنگلی ہمیں جتنا امپورٹنس قرآن کو دینا چاہیے اس طرح سے ہم اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں ہر مسجد میں قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا نظم ہونا چاہیے ہر مسجد میں مطلب اس کا تصوری نہیں ہو سکتا کہ بغیر قرآن کی سیکھنے اور سکھانے کے مسجد اس چیز سے خالی ہو نولیج جو ہے دو طرح کی ہر چیز مالک نے جوڑے میں بنائی تو علم بھی دو طرح کی ہے ایک ہے ریویلڈ نولیج اور ایک ہے ایکوائیڈ نولیج ریویلڈ نولیج جو رسولوں پہ نازل کی گئی جیسے سے پہلے بھی نازل ہوئی انزیل نازل ہوئی تورات نازل ہوئی اور آخری جو کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ قرآن ہے یہ ریویلڈ نولیج ہے اور دوسری جو نولیج ہے آگے بڑھتا جا رہا وہ چیزوں کو خود سے غور فکر کر رہا سمجھ رہا اور اس میں وہ اور آگے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا سائنس جس طرح سے ترقی کر رہی ہے انجینئرنگ میڈیسین جس طرح ترقی کر رہی ہے یہ ساری ایکوائیڈ نولیج ہے اور اس کا بیس ہے میتھمیٹکس ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیولوجی ہے جیوگرافی ہے اس کا بیس ہے تو یہ دو نولیج ہے جو ایک تو ریویڈ ہے ایک ایکوائیڈ ہے ریویڈ نولیج جیسے مدرسے میں اگر جو ہماری پڑھائی ہو رہی ہے قرآن کی اور حدیث کی اور ریویڈ نولیج ہے اور ادھر جو انیورسٹی میں پڑھائی ہو رہی ہے پڑھائی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہماری جو ہے میتھمیٹکس ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے انجینگ ہے میڈیسین ہے اور جتنی میں ساری تعلیمات ہو رہی ہیں دونوں تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بار کہ اگر علم حاصل کرنے کے لئے چین جانا پڑے تو چین بھی جاؤ تو وہ جس نالج کی بات ہو رہی تھی وہ نالج جو ہے ایکوائیٹ نالج کی بات ہو رہی تھی اور قرآن کی پڑھنا اور پڑھانا یہ حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سیکھے اور سکھائے علم حاصل کرنا ہر انسان پہ خاص کر کے مسلمان کو کہا گیا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے فرض ہے اس کے اوپر تو سب سے پہلے جو ہے قرآن قیل اور جو دنیاوی علم ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایکوائیٹ نالج ہے اب قرآن میں بھی دو طرح علم ہے ایک ہے اس میں حکمت ہے وزڈم ہے اور ایک ہے اس میں سریعت ہے جیسے اس سے پہلے انزیل جو نازل ہوئی اس میں صرف وزڈم تھا اور اس سے پہلے تورات جو نازل ہوئی اس میں صرف سریعت تھا قرآن میں وزڈم بھی ہے اور سریعت بھی ہے ایج پر اسکولرز میں نے کئی اسکولرز کو سنا اس میں کہا گیا انہوں نے بتایا کہ سریعت کی جو آیتیں ہیں وہ ہارڈلی پانسو پچپن ہیں یا پانسو چھپن ہیں باقی چھہزار چھہاستٹھ ٹوٹل آیتیں ہیں اس میں سے پانسو پچپن گھٹا دے تو چھہزار ایکسو اگیارہ آیتیں ہیں تو باقی ساری آیتیں جو ہے وہ وزڈم ہیں جو ہدایت کے لیے ہے جو لوگوں کو گائیڈنس کے لیے ہے جو لوگوں کی انلائٹمنٹ کے لیے ہے جو لوگوں کی روحانی علاج کے لیے ہے جو لوگوں کی بیسیکلی اس انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے اندر جو وزڈم اور سکون پیدا ہوگا تو کتنی بڑی بات ہے کتنا ڈیفرنس ہے کہ ہارڈلی ٹین پرسنٹ آف قرآن جو ہے ٹین پرسنٹ سے بھی کم جو ہے وہ سریعت ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ حکمت ہے تو ہر چیز مالک نے جوڑے میں بنایا ہے تو قرآن کا یہ جوڑا ہے ایک حکمت ہے ایک سریعت ہے نالج کا دو جوڑا ہے ایک ریویلڈ ہے ایک ایک وائیڈ ہے دنیا میں بھی ہم جوڑے میں پڑھ رہے ہیں ایک طرف ریویلڈ نالج کیلئے مدرسہ ہے ایک وائیڈ نالج کیلئے کالجز ہے یونیورسٹیز ہیں اب ہمارے یہ غلط فہمی ہے جو لوگ مدرسے کے پروڈکٹ ہیں مدرسے سے عالی بن رہے ہیں تو ان کا ایک سیکسن جیادہ تر لوگوں کا خالی ہوتا ہے کچھ لوگ یا کچھ مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہوگی وہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے جو تجربے میں انڈیا میں خاص کر رہے ہیں تو وہ ان کا ایک سیکسن خالی ہوتا ہے اسی طرح جو انیورسٹیز کے پروڈکٹ ہیں ان کا دینی تعلیم ہے اس کا سیکسن خالی ہوتا ہے تو علم کا کمپلیٹ علم جو ہے کمپلیٹ علم تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس ریویلڈ نالج بھی ہو اور ایک وائیڈ نالج بھی ہو چونکہ دنیا میں جو چیلنجز ہیں دنیا میں جو مشکلات ہیں دنیا میں چاہے دینی چیلنجز ہو اسلام پہ کتنا اٹیک ہو رہا ہے اسلام کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف کتنی چیزیں جہر اولا جا رہا ہے ایسے ایسے چیزیں ان کو کانٹر کرنے کے لئے اور ایسے سے تدابیر ایسے سے آپ کے خلاف چالے چلے جارے ہیں اس کو کانٹر کرنے کے لئے آپ کے پاس ریویلڈ نالج بھی ہونا چاہیے ایک وائیڈ نالج بھی ہونا چاہیے ریویلڈ نالج میں جو حکمت والا پارٹ ہے سریعت والا پارٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی سریعت یا قانون اور بہترین سمجھ جو صحابہ رجل اللہ عنہوں سے وہ ساری جو فقہ ہے یا سریعت ہے اس سے بہترین سمجھنے کے لئے ساری چیزیں ہیں موجود حدیث بھی ہیں سیرت بھی ہیں اور قرآن خودی ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن حکمت والا پارٹ کو سمجھنے کے لئے کیونکہ یہ قرآن قیامت کے لئے ہے اور قرآن جو ہے auto updated with time ہے آپ جس جمعانے میں پڑھیں گے آپ اسے اس جمعانے کا پائیں گے تو اس قرآن کی جو حکمت ہے اس کی جو philosophy ہے اس کی جو guidance ہے اس کی جو enlightenment ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو acquired knowledge کا بھی help چاہیے اس کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ جتنا بہتر اس کو سمجھیں گے اتنا ہی بہتر آپ اس کو سمجھیں گے اس لئے مدرسے کے اگر product ہے تو وہاں بھی introduce ہونا چاہیے یہ knowledge, maths, chemistry, biology, geography یہ کم سے کچھ لیول تک تو introduce ہو بھئے اس کا قابل نہیں بنا سکتے بھئے مدرسے میں عالم ہے تو اس کو انجینئر نہیں بنا سکتے یا اس کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے ایک بہت بڑا time انہوں نے گجا رہا ہے آٹھ سال گجا رہا ہے دس سال گجا رہا ہے اسی طرح ادھر ایک انورسٹی میں بہت بڑا عرصہ گجا رہا ہے تو یہ انورسٹی میں پڑھ کر کے پھر وہ مدرسے نہیں جائے گا یا وہاں جا کر کے عالمیت حاصل نہیں کرے گا لیکن چاہیے انورسٹی کا پروڈکٹ ہو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی باتیں سریعت کی باتیں قرآن کی باتیں اور وہ ساری چیزیں سیکھیں اور جو مدرسے کے پروڈکٹ ہیں ان کے لئے جدیوری ہے ان کو بھی یہ ساری چیزیں سکھائے جائیں منیموم جو بیسک کم سے کم بیسک کنسٹ سکھائے جائے چونکہ اس کے بغیر آپ دنیا کے سوالوں کا جواب دینا مسکل ہو جائے گا آپ کو دعوت دینا مسکل ہو جائے گا لوگوں کو بتانا مسکل ہو جائے گا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا مسکل ہو جائے گا ہورا مسکل ایسے سے سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جواب دینا مسکل ہو جاتا ہے آپ کو کمبینیسن اگر ٹو چاہیے دعوت بھی کیا ہے دعوت بھی جوڑے میں ہے ہر چیز اللہ نے جوڑے میں بنائی ہے تو دعوت بھی جوڑے میں ہیں ایک طرف دعا الاللہ اللہ اطلب بلانا انسانیت کو اللہ کے ہونے کا تصور دلانا اور ایک طرف ہے اپنی اصلاح اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کو سکھانا تو دعا الاللہ کے لئے آپ کو حکمت چاہیے اور اصلاح کے لئے آپ کو سریعت چاہیے تو حکمت جب آپ کو چاہیے تو حکمت کے لئے آپ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنے کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ سارے دنیا میں علوم جو ہیں جو متمیٹک سے فیجک سے کمیسٹری ہے اور چیزیں ہیں اس کو بھی آپ کو بیک وقت سمجھنا تاکہ آپ پہتر دریقے سے یہ چیز سمجھ سکیں تو یہ علم کی امپورٹنس ہمیں جاننا اس لئے جروری ہے کہ ہم غلط قہمی کے سکار رہتے ہیں اخادی مدرسے سے اگر نکلا تو اسے یہ لگتا ہے باقی اب ہمیں کسی چیز کی سکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ قرآن کی یہ حدیث ہے کہ علم سیکھو ماں کے پیٹ سے لکھے کے خبر تک تو آپ کا علم کا ایک کمپلیٹ علم ہوا ہی نہیں ایسا ہے آپ کو ہمیں سب سیکھنا سکھانا ہے وہ جو ڈگری ہوتی ہے جیسے میں نے بھی انجینگ کیا ہے تو انجینگ میں ایسا نہیں کہ وہ ساری چیزیں چار سال میں پڑھا دی گئی وہ تو ایکچولی چار سال میں سبجکٹ کو انٹروڈیوز کرائے گیا اب آپ کو زندگی بھر اگر آپ انجینگ کی پریکٹس کرتے ہیں تو زندگی بھر آپ کو کتاب سے جوڑے رہنا ہے کتابیں پڑھتے رہنا ہے اسی طرح مدرسل سے آپ نے پڑھا ہے تو پڑھتے فاری ہونے کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو میں فاری ہو گیا ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غلط فہم ہے زندگی بھر آپ کو سیکھنا اور سکھانا ہے کہ آپ قرآن کا علم حدیث کا علم صیرت کا علم اسلامی تاریخ کا علم اس پہ آپ ٹائم لگائیں اور اگر آپ نے مدرسل سے پاس آٹ ہیں یا مدرسلے میں یہ نظام قائم کیا جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو بیسک منیمم علم ہیں متمیٹکس کا فیجکس کا کیمسٹری کا اور جو لیٹرز ڈیولپمنٹ ہیں اس کے بارے بتایا جائے یہ بھی حدیث ہے کہ وہ عالم عالم نہیں اگر اسے حالات حاضرہ کے بارے پتا نہ ہو تو حالات حاضرہ وقت کے حساب سے جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں وہ بڑے ایک طرح سے ڈیفرنٹ چیزیں نئی نئی چیزیں نئی نئی اجاد نئی نئی فتنے نئی نئی طریقے اور وہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف یوز ہوتی ہیں تو آپ کو اور ہمیں بالکل جو ہے آٹو اپ ڈیٹڈ جیسا قرآن ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھنا ہے ویڈ ٹائم اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ اپ ڈیٹڈ نہیں رکھا تو ہم لوگوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے وہ بھی اپنے ٹائم سے اپ ڈیٹڈ رہتا ہے نئی بیماری آئی تو نیا ریسرچ کر رہا ہے نئی دوائی آئی ہے تو نیا اس پہ بھی اور فکر کر رہا ہے تو اسی طرح ایک عالم ہے تو اس کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وقت کے حساب سے چیزوں پر غور فکر کرتا رہے پڑھتا رہے مولانا ڈاکٹر سار احمد نے ایک بہت اچھی بات بتائی تھی کہ بھئی جو قرآن کی جو حکمت ہے اوہ آپ زندگی خباد ہیں اگر قرآن میں تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پورا قرآن جان لیا تو چونکہ وہ قرآن قیامت تک کے لئے ہے اور قیامت تک ایسے ایسے چیزیں آتی رہیں گی جس کا جواب قرآن دے گا انسانیت کی لئے ساری پرولم کا سلوسن ہے انسانیت کی قیامت تک آنے والی پرولم کا سلوسن ہے تو ہر پرولم کا جواب جو ہے قرآن میں ہوگا بسرتے ہم آپ کو قرآن سے اٹائچ رکھیں قرآن سے ایسوسیٹڈ رکھیں قرآن سے محبت ہونا چاہیے قلبی لگاؤ ہونا چاہیے قرآن سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے پڑھنے کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ جو چیز ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے وآخر الدعوانا والحمدلہ رب العالمين